ہندو مسلم ایک ہے یہ بھارت میں اور ایک ہو کے بھی یہ بھارت کو آجاد کیا جس سے آسام میں ایک ستر انجن ہے اور تم لوگ ہو یہ سب نفرت کام کرنے والے ہو ابھی تم لوگ کے لیے دیس میں ہندو مسلم ہندو مسلم نفرت ہو رہا ہے اور دیس کا جو سب سمان ہے جو سب سمپتی ہے وہ بیچا جا رہا ہے اس کا اوپر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے میڈیا والوں کو یہی کام ہے آج کل میڈیا بھی بھکا ہوا ہے اتر پردس یہ ایسا ایک جگہ ہے یہ گرف کا جگہ کہتا ہے سب ہی ہندو دھرم یا سب ہی بھارتیوں نے یوپی کو بہت سنمان سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہیں پہ ہمارا رام کی جن بھومی ہے اور یوپی گجیاباد ہو یا کوئی یوپی کا کہیں پہ بھی سب سے سروعاتی نفرت کا کام فیلانے والا جگہ اگر کسی نے انڈیا کا اندر کہیں تو یوپی ہی کہے گا کیونکہ یوپی میں ایسے ڈھونگی ہے جیسے ڈھاسنا مندیر میں ایک ڈھونگی ہے یتی نرسنگھانن سرسفتی یہ جو ڈھونگی بابا ہے انہوں نے نفرت کا کام کرتے آ رہا ہے کتنا دینوں سے آپ سب ہی نے دیکھے ہوں گے ان کا ہر کوئی ٹویٹر میں یا ہر ٹائم پہ کچھ نہ کچھ نفرت کی کام کر کے آ رہا ہے کچھ دن پہلے ہندو مہیراؤں کے اوپر کچھ ٹپنین ڈیدی آباد میں وہ مافی بھی مانگا تو یہ جو ڈھونگی بابا ہے انہوں نے گیار ابیبار رات لگ بھگ دس بجے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ شیئر کیا اور وہ بھائیرل ہوا وہ بھائیرل میں جو لڑکا ہے وہ آناس نام کی دس سال کا ایک لڑکا ہے انہوں نے گلتی سے اس مندر میں گیا دھاسنا مندر کو گیٹ میں دیکھا ہے وہ میڈیکل کی طرح تو انہوں نے میڈیکل کی گیٹ سمجھ کے وہ اندر چلا گیا ان کا جو بھابی ہے مومینہ وہ کسی ایک میڈیکل میں پریگنٹ ہے ان کی خبر لینے کی چکر میں انہوں نے گلتی سے مندر میں چلا گیا لیکن وہ بچہ کو کیا کیا بات کہہ کے پولیس کو دے رہا ہوں یہ کیا ایک ساجیش ہے مسلمان کی طرف سے یہ ساجیش ہے تم لوگ اتنا ڈرپک کیوں ہو بے تم لوگ اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں ڈرتے ہو کچھ دن پہلے آسیف نام کا ایک لڑکا کو بھی تم لوگ مارے تھے مندر میں ارے نفرت پھیلانے والا جو تم لوگ ہندو کا کلنگ ہو ہندو دھرم کو تم لوگ اپمن کر رہے ہو تم لوگ بھگوہ کپڑا پہن کے جیسے آسام میں ایک سترنجن ہے اور تم لوگ ہو یہ سب نفرت کام کرنے والے ہو تم لوگ کوئی اچھا سنتانی دھرم کا گورو نہیں بن سکتے تم لوگ صدر جاؤ اور دیس کو سانتی کرو اچھ آسیف نام کا لڑکا سات مارچ دو ہزار اکیس میں تم لوگ اس کو مارا پیٹا بعد میں کیا کیا نا جانے کیا ہوا کیا ہوا تم لوگ اس بچوں کو ڈرتے ہو مسلمان کے خطر تمہارا سر پہ پڑ گیا تم لوگ کے لیے دیس میں نفرت فیل رہا ہے اور جو اصلی مددہ ہے وہ دبایا جا رہا ہے جو اصلی مددہ ہے بیروجگاری مطلع ہے ملویدری ہے ابھی پیٹرول کا دم بڑھا ڈیجیل کا دم بڑھا تو کیا ہوگا سب سمن کا دم بڑھے گا کریائے بڑھے گا کریائے بڑھے گا تو سب سمن کا دم بڑھے گا لوگوں کا ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اگر کوئی ہزار پانچ سو لے کے جائے تو ختم دو ایک سجز میں ختم ہو رہا ہے اس کا اوپر بات نہیں کرتے ہو تم لوگ ہندو مسلم ہندو مسلم بہت بورا بات کہنے کو من کر رہے ہیں تم لوگ کو تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤگے یہ دیس میں مسلمان بھی رہے ہیں پہلے سے بھی ہے اور رہے گا بھی اور رہے گا بھی قیامت تک مسلمان رہے گا مسلمان کو نفرت کر کے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا مسلمان نے جیسے آجاد کیا پھر تم لوگ سے آجاد کرنے کے لئے مسلمان کو مد وہ کرو سمجھ گیا نا سالو انڈیا بیچ رہا ہے مودیل سرکار سب کچھ بیچ گیروی میں دے رہا ہے تم لوگ چپ ہو تم لوگ اس کا اوپر کیوں بات نہیں کرتے ہو تم لوگ صدر جاؤ تم لوگ صحیح ہو جاؤ دیس کو اور بربادی میں مت کرو ہمارا گوہٹی آئرپورٹ پچاس سال کے لئے گیروی میں دے دیا مودی سرکار نے یہ مودی کا باپ کا تو سمپت نہیں ہے کشک کا جو اپنا دابی ہے اپنا ادھیکار ہے وہ آدھانی کو دے رہا ہے کیوں اس کا اوپر بات کرو لے تم لوگ ریل سڑک سب کچھ گیروی میں جا رہا ہے دیس میں ابھی دیکھو مہنگائی کتنا ہو رہا ہے آسام میں آپی سو روپیہ سے اوپر پیٹرول بھی کھا ہے ہاں ڈیجل نائنٹی ٹو اسی پیشہ آسام میں چال رہا ہے سو کا پاس رہونے والا ہے سینچوری مار دیا پیٹرول نے تم لوگ اس کا اوپر گیس سلنڈر کا مہنگائی اتنا ہو رہا ہے تم لوگ کیا لوگوں کا ہاتھ میں پیشہ نہیں ہیں روجکر کی لوگ ترپ رہے ہیں وہ سب بات کرو چلو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ سب جو ڈھونگی ہے ان لوگ کا پس یہ ویڈیو جائے اور ان لوگ صدر جائے جائے ہند جائے آئے خم